مزامین قرآن اور اس میں ہمارے لئے ہدایت کے کون کون سے پہلو موجود ہیں آئیے ان سے آگہی حاصل کرتے ہیں سب سے پہلے قرآن حقیم نے شائر اسلام کی حرمت کی بات کی سورہ مائدہ کا آغاز ان جملوں سے ہوا کہ اب تو اپنے وعدیں پورے کرو اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو حرم میں شکار مت کرو اگر تم احرام کھول دو تو پھر شکار کر سکتے ہو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو جبکہ برائی کے کاموں سے اجتناب کرو حرام کی گئی چیزوں کا تذکرہ پارہ نمبر چھے رکوع نمبر ایک میں کیا گیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین میں ان جانوروں کا ذکر ہوا جن کا کھانا حرام ہے نمبر ایک مردار جانور بہتا ہوا خون سور کا گوشت ایسا جانور جس کو زبا کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی بت کا نام لیا جائے جس جانور کا گلہ گھونٹ کر دبا دیا جائے ایسا جانور جس کو لاتھی یا پتھر کے وار سے مار دیا جائے جو جانور بلندی سے گر کر مر جائے جو جانور کسی اور جانور کے سینگ مارنے سے مر جائے جسے کوئی درندہ پھار ڈالے البتہ اگر کوئی جانور زخمی ہوا اور اس کو زبا کر دیا جائے تو اس کا کھانا حلال ہے یہ حرمت والے ان حرام جانوروں کا تذکرہ ہم نے سنا نوز الحجہ حجت الودا کے موقع پر دل فریب اعلان ہوا کہ آد دین مکمل ہو گیا قرآن کریم جیسی جلیل القدر کتاب رائے ہدایت دکھانے کے لئے تمہارے پاس موجود ہے مکہ جہاں کفر و شرک کی حکومت تھی آج وہاں اللہ کی کبریائی کے ترانے گونج رہے ہیں آیت نمبر چار کے اندر حلال جانوروں کا ذکر ہے اور حکم ہے جب حرام جانوروں کا تذکرہ ہوا تو آیت نمبر چار میں حلال چیزوں کا ذکر فرمایا حلال چیزوں کی چونکہ فیرست بہت طویل تھی اس لئے قرآن حقیم نے ایک مناسب لفظ کے ساتھ بیان کر دیا کہ سب طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں حضرت پیر محمد کرم شاہ لذری رحمت اللہ علیہ نے تحریر کیا کہ عدی بن حاتم اور زید الخیر نے عرض کی کہ ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو اس کے لئے کیا یہ حلال ہے تو اس پر سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین نازل ہوئی پارہ نمبر چھے کے اندر رکو نمبر چھے آیت نمبر چھے چھٹے پارے کے اندر وضو کے فرائض کا تذکرہ ہوا وضو کے چار فرائض ہیں مو دھونا ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا سر کا مساح کرنا ٹکھنوں تک پاؤں کو دھونا ہر نماز کے لئے تازہ وضو کرنا سنت ہے اور ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھنا بھی سنت ہے اور فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ پانچوں نمازیں عدا فرمائیں پارہ نمبر چھے کے رکو نمبر ساتھ میں بنی اسرائیل کی عبادہ خلافیوں کا تذکرہ ہے پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ پھر سے پروردگار عالم نے شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارہ قبیلوں کے لئے بارہ نقیب مقرر فرمائے اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی مختلف یہودی قبائل کے دین کی تبلیغ کے لئے مختلف نقیب اور مبلد مقرر فرمائے ان تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا کہ اگر تم نماز پڑھتے رہے زکاة ادا کرتے رہے میرے رسولوں کی مدد کرتے رہے تو میں اللہ تمہارے ساتھ ہوں اور اگر تم وعدہ خلافی کروگے تو گویا تم رائے ہدایت سے بھٹک گئے ہو اس رکوع میں ذکر ہوا کہ کفر کی تاریخیوں کو ختم کرنے کے لئے اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایک نور بھیجا جس نے اپنے نور سے جہالت کے اندھیروں کو ختم کر دیا پارہ نمبر چھے رکوع نمبر آٹھ اور نو کے اندر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے مختلف واقعات کا تذکرہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بخیریت سمندر عبور کیا اور فیران سمندر میں غرق ہو گیا تو آب وادی سینہ میں فروکش ہو گئے وہیں آپ پر تورات نازل ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو شام واپس جانے کے لئے کہا وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لئے نقیب مقرر فرمائے قوم کو جب پتا چلا کہ وہاں کے لوگ سخت جان اور دلیر ہیں تو حضرت موسیٰ کو مو پر جواب دیا کہ تم جانو ہم تو تب تک نہ جائیں گے جب تک وہ لوگ ادھر ہیں تم اور تمہارا رب جہاد کرو اس جرم کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چالیس سال تک بے گھر رکھا پارہ نمبر چین رکو نمبر نو آیت نمبر ستائیس میں انسانیت کے اولین یعنی پہلے قتل کا تذکرہ اور قتل کی مضمت تھے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل کی لڑائی کا ذکر ہے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اللہ نے ایک قبے کے ذریعے تدفین کا طریقہ سکھایا آگے چل کر ذکر ہوا کہ جس نے کسی انسان کو بلا وجہ قتل کیا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی پھر فرمایا جو لوگ زمین میں فساد کرتے ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے رکو نمبر دس پارہ نمبر چھے آیت نمبر اڑتیس میں چور کی سزا کا تذکرہ ہے چور کی سزا کا ذکر ہے کہ اسلام کے نظام تعذیرات کا ایک اہم اصول بیان کیا گیا کہ جو شخص چوری کرے اور اس پر پھر چوری ثابت ہو جائے تو اس کے ہاتھ کٹ دیے جائیں اس مقام پر صاحب تفسیر زیاء القرآن حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الہذری رحمت اللہ علیہ نے اسلامی نظام سزا پر مفصل گفتگو فرمائی ہے جس کا ایک مختصرا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن معاشرہ کی تشکیل کے لیے چوروں کے ہاتھ کٹنا قاتلوں کو پھانسی دینا از حد ضروری ہے ان سزاؤں کو وحشیانہ کہنے والے جرائم کی شرح کی طرف بھی تو توجہ دیں خدا کی طرف سے دی جانے والی سزا حکمت سے بھرپور ہے رکوع نمبر گیارہ پارہ نمبر چھے میں اسلام کا نظام کساس کا تذکرہ ہے کہ جو کساس کا حکم قرآن میں ہے وہی یوہودیوں کی کتب میں بھی موجود تھا جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک دانت کے بدلے دانت اور اگر ان احکامات کے مطابق زندگی بسر نہ کرو گے تو اپنے ساتھ ظلم کرو گے پھر تورات اور انجیل کے نزول کا مقصد بھی بیان فرمایا کہ ان آسمانی کتب کے نزول کا مقصد لوگوں کو رائے ہدایت پر قائم رکھنا تھا قرآن حکیم کا بھی یہی مقصد ہے کہ لوگ رائے ہدایت پر قائم رہیں رکوع نمبر بارہ پارہ نمبر چھے کے اندر یہود و نصارہ کو دوست بنانے کی ممانعت کا حکم ہے کہ یہود و نصارہ کو تم دوست مت بناو بلکہ یہ لوگ آپس میں دوست ہیں اور تمہارے دشمن ہیں اس حکم کے عادہ میں دوبارہ اس کو تذکرہ کرنے میں یہ بات بھی پوشیدہ ہے کہ مسلمانوں کو بار بار اس عمر کی یاد دہانی کرائی جائے کہ ان پر بھروسہ نہ کرنا آگے چل کر پھر منافقین کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جو تمہاری فتح پر تمہارے ساتھ ہوتے ہیں اور تمہاری تکلیف پر تمہارا مزاق اڑاتے ہیں تمہارا حوصلہ توڑنے کی باتیں کرتے ہیں ان منافقین کے دلوں میں چور ہے اور ان کے نفاق کی بطولت ان کے سارے عامال اقارت ہیں زائع ہیں یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں عمل اسی کا قبول ہے اور مقبول ہے جو مومن ہے منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق جیسی لانت سے محفوظ فرمائے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور سورہ مائدہ کے ان مضامین کو سمعنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البراہ